السلام علیکم کیسے آپ سب ویدے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی چینج اور بہت خوبصورت میک اپلوگ دیکھ گئی ہوں دو تین روز سے مسلسل گلیٹر گلیٹر ہو تو میرا اپنا دل بھی کر رہا تھا کہ کچھ ایسے چینج سا ہو تو تاکہ مجھے کرنے میں مزا آئے اور آپ لوگوں کے ٹوٹوریل دیکھنے میں مزا آئے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی لائنر ایک بار پھر سے ٹرینڈنگ میں ہے اور بہت پیارا لگتا ہے آپ کی میک اپ لوگ تک چینج ہو جاتی ہے آپ کی اوورال پسنیلٹی اور لڑکیوں وغیرہ کتھ بہت شاک سے لگاتی ہیں کالیج گوئنگ جو گلز ہوتی ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے اچھے جی یہاں پہ میں نے ریواج یوکے کا یہ پیلٹ یوز کر رہی ہوں سارے کلرز اسی میں سے یوز کروں گی اور سب سے پہلے میں نے اورینجلٹی سب سے لائٹ شیڈ ہے وہ لے کے میں نے کریس لائن کو ہلکا سا ڈیفائن کی ہے بس اور بلینڈنگ کی ہے اور اس کے بعد میں نے پوری آئی لیڈ پہ جو ہے پنک شیڈ لگایا ہے اور یہ کوئی اتنا اس کا کوئی فال آؤٹ ہو ہے نا غزب کا جس کی حد ختم ہے اور اس کے بعد لائٹ پنک شیڈ لے کے میں دوبارہ سے پھر کریس لائن میں بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو پنک شیڈ ہے وہ الگ سے پڑھاوا نظر نہیں آئے پھر میں نے بلینڈنگ برش پہ ڈارک آرینج لے کے اسی لائٹ پنک کے اوپر کریس لائن میں دوبارہ سے بلینڈ کی ہے تاکہ یہ جو تینوں شیڈز ہیں نا لائٹ کے لائٹ پنک لائٹ آرینج اور ڈارک آرینج یہ مل کے ایک بڑا خوبصورت سرٹینٹ جو ان کا ہوگا نا وہ ہی اصل جو ہمارے میک اپ میں خوبصورتی لے کے آئے گا وہ یہ ہوگا اچھے جی اس کے بعد میں یہاں پہ لائنر لگا رہی ہوں کیونکہ اس آئیس میک اپ میں جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہی والا لائنر ہے تو پہلے سیمپل ایک آپ نے لائن آئی لیش کے ساتھ ساتھ لے آنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ہم لوگ چھوٹو سا وی بنائیں گے ونگ سوری اور یہاں پہ آکے آپ نے جو ونگ کی لائن ہے آپ نے اسے دوبارہ سے لیش لائن کے ساتھ جوائنٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے وہیں پہ اسے بس چھوڑ دینا ہے اب یہ جو ونگ ہے اسے میں فیل کر رہی ہوں لائنر سے ٹھیک ہے اور یہ لائنر جو میں یوز کر رہی ہوں یہ میس روز کا ہے اور بہت زبردست ہے یہ بہت پیارا ہے بہت اتنا ایزی ہے نا اسے یوز کرنا اور بہت اچھا سمجھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب بھی جو ہے میں لوں گی ایک پوائنٹڈ پورش اور اسی پیلٹ میں سے یہ بلو شیڈ لے کے اور ہم لوگ اسے سمجھ کریں گے ابھی آپ لوگوں کو کیمرے میں تو نہیں اتنا فیل ہو رہا ہوگا لیکن اس بلو شیڈ میں ہلکا سا شیمر بھی تھا یہ متیلک شیڈ نہیں ہے شیڈ یہ میٹ ہے لیکن کہیں کہیں اس میں تھوڑا سا شیمر تھا تو اتنی خوبصورت لگ رہا تھا آئی لائنر اور بہت خوبصورت لکا آ رہی تھی ابھی یہ کیمرے میں لائٹ ہوتی ہے چونکہ تو اتنا دیکھنے میں اس طرح سے پھر بھی فیل نہیں ہو رہا تھا جیسا یہ ویسے خوبصورت جتنا یہ لگ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ جو ہے میں نے وینگ کو تھوڑا سا دوبارہ سے ڈارٹ کیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا سا کلر لے کے اسے سمجھ کرتی جاؤں گی اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں جب بھی آپ لوگ ڈارٹ کلر کے ساتھ کام کرو تو آپ نے کبھی بھی ایک دم سے بہت سارا پرڈکٹ نہیں لینا ہے آپ کا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور آپ نے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا سا لینا ہے بار بار لینا ہے اور کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں وینگ کو پھر سے نیٹ کر رہی ہوں اچھا اور دوسری بات میں میک اپ بورڈ پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو میں نے ڈاریکٹ بھی کلرز لگائے ہیں آپ نے اپنی سکن پہ آئیز بیس بنائے بغیر کلرز اپلائی نہیں کرنے وہ نہ آپ کو اچھا پیگمٹ نہیں ملے گا کیونکہ ہماری آئیز کی شیئر سوری سکن جو ہوتی ہے وہ ڈارک ہوتی ہے تو آپ نے پہلے کنسیل کرنا ہے اس کے بعد ہی میک اپ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہاں پہ میں اچھی طرح سے ونگ کو بلکل نیٹ کر دوں گی تاکہ ہمارا میک اپ بہت خوبصورت لگے اور یہ جو تھوڑا بہت پگمنٹ ہے ادھر ادھر اسے بھی ہم لوگ نیٹ اینڈ کلین کر دیں گے اور یہاں پہ میں فلیٹ بریش پہ تھوڑا سا سیلر لے کے اور یہ جو لوس پگمنٹ ہوتا ہے سیلور اور کولڈر مکس سا شیئرڈ ہے یہ میں نے برو بون پہ بھی دگایا انہر کورنر پہ بھی تھنک یو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا